ہاتھ آنے کا مطلب زندہ درگور ہونا ہوتا ہے البتہ گولی کے نشانے پر لگنے کی صورت میں ایسی افرہ تفریہ اور انتشار پھیلتا ہے کہ سنائپر کی طرف لوگوں کا دھیان ہٹ جاتا ہے یوں بھی سنائپر کا حدف اہم شخصیات کو ہی نشانہ بنانا ہوتا ہے لیکن عملی زندگی میں آنے کے بعد یہ کہنے میں حق بجانے بھوں کہ اس کے برقس ہونا بھی ممکن ہے کیونکہ ایک بار ہمارا ایک ساتھی ناکام فائر کرنے کے بعد بھی اپنی جان بچانے میں کامجاب ہو گیا تھا اور اس کی وجہ اس کا آہنی ارادہ بہترین کیمفلاج اور نشانہ بازی میں اعلیٰ درجے کی مہارت تھی گو اصل حدف خوش قسمتی سے بچ گیا تھا مگر اس کے آٹھ نو محافظ ہمارے سنائپر نے چن چن کر مار ڈالے تھے مجبوراں دشمن کو سنائپر پکڑنے سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی اور وہ مزید کمک کی تلاش میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ان کی واپسی تک ہمارا ساتھ ہی وہاں سے غائب ہو چکا تھا در حقیقت ایک سنائپر کو نشانہ بازی میں مہارت کے ساتھ ذہنی طور پر بھی چاکو چوبند اور ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ حالات کے مطابق بہتر فیصلہ کر سکے اس کے ساتھ اسے چھپنے کی جگہ کا چناؤ کرتے وقت وہاں سے فرار ہونے کے رستوں کو بھی